بیہاری بجوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں بعد ایک ایسے راجنیتہ کے بارے میں جس نے بیہار کو ایک الگ پہچان دی اس کی پرتیوہ کے چرچے دیس دنیا میں تھے وہ ایک سچا کے ساتھ ساتھ ایک بکیل اور دیس کی ستنتہ آندولن میں اپنی اہم بھونی کا نوائی تھا وہ ایک اچھے لیکھا کے طور پر جانے جاتے رہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ سے الگ الگ چٹھیاں لکھا کرتے تھے اس سے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حبیقتی کتنا پرتیوہ سالی ہوگا بیہاری بجوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے دیس کے پہلے راشپتی ڈاکٹر راجندر پرساد کے بارے میں ڈاکٹر راجندر پرساد کا جنگ 3 دسمبر 1884 کو بیہار کے سارنجلے کے جیرادہی گاؤں میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام تھا مہادیب صاحب جو کی سنسکریت اور فارسی کے بیدھمان تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بچپن میں لوگ بہت پیار کرتے تھے آپ کو جان کر اسرج ہوگا کہ جب وہ 5 سال کے تھے تو وہ ایک مولوی صاحب کے ہاں فارسی سکھنے جاتے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی شروع کی تھی تبکہ سماج میں بالکال میں ہی بیباہ ہو جاتا تھا ایسے میں ان کی ساری 13 سال کی آئیو میں ہو گئی تھی ان کی پتنی کا نام تھا راجبنسی دیوی اس کے بعد وہ پڑھائی کے لیے پڑھنا چلے آئے اس اکادمی میں اپنی آگے کی پڑھائی شروع کی بیوہیک جیون اور پڑھائی دونوں انہوں نے ساتھ لے کر چلا جس کے بعد سال 1902 میں انہوں نے پولکاتا کے پرسید پریسیڈنسی کولیج میں اپنا داخلہ کروایا راجند پرساد کی پرتیوہ سے گپال کرشن گوکلے اور بیہار بیبھوتی کے نام سے پرسید انگرہ نرائن سے بھی کافی پرباویت تھے سال 1915 میں بیدھی پر آشنا تک میں انہوں نے سون پدک جیتا تھا اس پر اچھا کے بعد انہوں نے لاؤ میں پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد انہیں ڈاکٹریٹ کی اپادی سے بھی سمانت کیا گیا ڈاکٹر راجند پرساد نے پڑھائی لکھائی میں خوب من لگتا تھا جس کا پرینام یہ ہوا کی ان کے پاس بہت کم سمجھ میں ہی بہت زیادہ ڈگرییاں حاصل ہو گئی تھی پر اچھا کے دوران ان کی کوپی چک کرنے والے سچک نے ان کے لیے لکھا تھا ڈاکٹر راجند پرساد نے اپنے سچھا پرابت کرنے کے لیے پریوار کا بھی خوب تیاغ کیا سال 1905 میں گپال کرشن گوکلے نے انہیں انڈین سوسائٹی سے جڑنے کا پرستاب دیا لیکن پریوارک اور پڑھائی کی جیمہداریوں پر چلتے انہوں نے اس پرستاب کو بینمرتہ پرباک ٹھوکرا دیا ان دنوں کو ڈاکٹر راجند پرساد یادم نے اپنی جیوان میں سب سے زیادہ تخلیخ والا سمجھ بتاتے ہیں اور انہیں پرستیتیوں کے قارن پہلی بار ان کی پڑھائی پر اس کا اثر پڑا اور وہ ہمیشہ ٹاپ رہنے والے چھاتر راجند پرساد لاو کی پھرچھا میں صرف پاس ہو پائے ڈاکٹر راجند پرساد کو 1921 میں ستیاغرہ آندولن میں اور 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن کے لیے مہاتمہ گاندی کے ساتھ جیل بھی جانا پڑا ڈاکٹر راجند پرساد سال 1934-1925 تک کانگریس کے ادھیج کے روپ میں رہے 1946 میں ہوئے چناغ کے بعد انہیں کیندر سرکار میں خادے ومکریسی منتری بنایا گیا راشت کے پرتی ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے انہیں دیش کے سب سے بڑے پورسکار بھارت رتن سے بھی سمبانت کیا گیا تھا ڈاکٹر راجند پرساد مہاتمہ گاندی سے خوب رہاوی تھے اور ان کے سمرتھر تھے چمپارن آندولن کے دوران انہوں نے گاندی جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ خود کو روک نہ سکے اور وہ ان کے ساتھ ہو چلے تھے اس آندولن کے دوران راجند پرساد نے گاندی جی کا جم کر سمرتھن کیا تھا پڑھائی سماپتھونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیش کے آندولن میں لگا دیا انہوں نے سو تنتا آندولن میں اپنے آپ کو ایک بکیل کے طور پر پر پرشتت کیا چمپارن میں گاندی جی نے ایک ریسرچ ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں یہ پتہ چل پائے کہ اصل میں چمپارن میں چل کیا رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ گاندی نے راجندر بابو کو بھی آگے جانے کو کہا تھا گاندی جی کے کارج سے راجند پرساد کافی پروہاویت ہوئے تھے وہ گاندی کے ساہت اور سمرپن کے کارن ان کے مرید ہو گئے تھے گاندی سے پروہاویت ہونے کے بعد ہی راجندر پرساد نے کولکاتا بسپیدالہ کے سنیٹر کا پدھ جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد گاندی جی جب بیدیسی سنسطھاؤں کے بحیثکار کے اپیل کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے پوتر مرتنجا کو کولکاتا بسپیدالہ سے ہٹا کر بیہار بیدیہ پیٹ میں ایڈویسن کروایا تھا آپ کو بتا دیں گے کولکاتا بسپیدالہ اس سمیں انگریجوں کے دوارہ چلائے جاتا تھا جبکہ بیہار بیدیہ پیٹ بھارتیوں کے دوارہ اس دوران راجند پرساد نے سرچلائٹ اور دیس کی کئی نامچین پتریگاؤں میں ان سارے بسائے کے بارے میں انہوں نے لکھا اتنا ہی نہیں ان اکھواروں کے بارے میں انہوں نے پیسے بھی جھٹائے تاکہ اکھوار لمبے سمیں تک ان انگریجوں کے بیرودھ میں اپنی آواز کو بلند کرتے رہ سکے جب بیہار اور بنگال میں سال انیسو چودہ میں بار ہایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر بار رہت میں پیسے جھٹائے ڈکٹر راجند پرساد نے انہوں نے انہوں نے بھکام پیڑتوں کے لیے مدد کی شروعات کر دی انہوں نے دھنج اٹھائے اتنا ہی نہیں اس سمیں کے بعد سرائے نے جتنا پیسہ جمع کیا تھا اس سے زیادہ یہ اکیلے بار رہات کے لیے پیسہ جمع کر دیئے اس کے بعد انہیں کانگریس کے ممبئی ادھی ویسن میں انہیں ادھیش بنایا گیا اس کے بعد سال 1949 میں سواسچندر بوس کے جارے کے بعد جبلپور سیسن کے لیے جو ہے انہیں ادھیش بنایا گیا اس دوران مہاتمہ گاندھی اور سواسچندر بوس کے بیچ میں چل رہے کھٹ پٹ کو بھی انہوں نے دور کرنے کی خوب کوشش کی ڈکٹر راجند پرساد کا آجاد بھارت میں بھی بڑا یوگدان رہا ہے سال 1940 میں راجندر پرساد کو خادب مکریسی منتری کے طور پر دیش کی سیوہ کرنے کا موقع ملا آجادی کے بعد انہیں بھارت کا راشت پتی چن لیا گیا تھا بتا دیں کہ جب راجندر پرساد دیش کے راشت پتی تھے تو انہوں نے کئی دیشوں کا دورہ کیا اور بھارت کی چھویں ان دیشوں میں ایک مجبوط راجنیتہ کے طور پر ایک مجبوط دیش کے طور پر پر پرسطت کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سال 1950 میں سمیدھان سوا کی انتیق بیٹک میں راشت پتی چن لے گئے اور 26 جنبری 1950 سے 13 مئی 1912 تک دیش کے راشت پتی رہے راشت پتی بننے کے بعد راجند پرساد نے کئی سامسمائی کارجوں کو کیا ساتھ ساتھ انہوں نے کئی سرکاری دفتروں کی اسحاپنا کی ستندر ڈھنگ سے کام کرنے کے لیے انہوں نے کانگرس پارٹی سے استیفہ پی دے دیا تھا اب کاس کی گھوشنا کے بعد انہیں بھارت سرکار کی طرف سے سربوچ ناغرک سمبان یعنی کی بھارت رند سے ناواز جا گیا 28 پروری 1963 کو بیہار کا یحلال اس دنیا کو بیدہ کہا گیا راجندر پرساد کے جیون کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے ہی دیالو اور نرمل سبحاب کے بیقتی تھے بھارتی راجنیتی کے اتحاس میں آنے والی پیڑیاں اس بیقتی کو ایک مہار اور بینمر راشت پتی کے روپ میں صدا کے لیے یاد رکھے گا اور ست جلدے آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں ڈاکٹر راجندر پرساد کے جیون کی وہ کون سی گھٹنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پریاریت کرتی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں